this will cause a greater change in demand اس کے ایک اور ایزامبل کرتا ہے اس کا دوسرا پس پیکٹر سمجھانے کے لیے سلام علم دلہ سر 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 عام خیریہ ہے مجھے 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 will cause a smaller change in quantity demand اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو demand ہے وہ less sensitive ہے یاد رکھیں اس کا مطلب کیا ہوا less sensitive to کہ جتنی مرضی آپ price چینج کریں ڈیمانڈ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ پیٹل کی اور بجلی کی ریٹس بڑھ رہے ہیں تو کیا آپ کو روڈ پہ کیا نظر آتا ہے کہ گاڑییں چلنا بند ہو گئی ہیں گھروں میں lights fan بند ہو گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ demand less وہ بات میں دیکھتے ہیں نا منصور بھائی وہ بات میں دیکھیں گے وجہ کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں در اگر سٹیپر ہونا ڈیوان کاف اگر ڈیوانڈ کا سٹیپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی بتائے گا اس میں غلطی کیا ہے میرے گراف میں ایک مسترک ہو گئی ہے کوئی بتائے گا کیا مسترک ہے گراف میں مسترک غلطی ہوئی ہے کوئی بتائے گا کیا غلطی ہوئی ہے جی میں نے سپلائی کا کب بنا دیا یہ یوں ہونا چاہی تھا میرے گا کیا ہے آپ کوئی بتائے گا کیا ہے آپ کوئی بتائے گا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پرائس میں بہت بڑا چینج بھی کرتے ہیں پرائس میں بہت بڑا چینج بھی آئے گا تو ڈیمانڈ میں لیسر چینج آئے گا تو یہ انیلاسٹک ہے اور اگر یہ فلیٹر ہوا تو میں بہت 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 bit انیلاسٹک ہے اور آپ یہ کہیں گے کہ ایک مینر سا چینج کی آپ نے پرائیس میں اور دیمین سنسٹیو اور سمجھے بات کیونی بات سمجھے نہیں یہ لیبریٹ کیا کرنے کچھ اگر اس ٹیپر ہے اس کا مطلب یہ لیس سنسٹیو ڈیمینڈ ہے ان الاسٹک ہے اور اگر یہ فلیٹر ہے تو مور سنسٹیو ہے مور الاسٹک ہے ٹھو مینٹ کے لیے آزان کے لئے پلیز 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 یہ ہی سے ہم لوگ الاسٹری سپلائی کو بھی ڈیٹارمنٹ کر سکتے ہیں سیم ہوگا کوئی فرق نہیں ہے اس میں ہم نے لاسٹری سے ڈیمینڈ لکھا تھا ڈیمینڈ کیا تھا یہاں سپلائی کریں گے یہاں پرزن چینج پرائیس کیا تھا فارمولا وہی ہے اب دیکھئے گا جن لوگوں کو الاسٹری ڈیمینڈ سمجھ آ چکی ہے وہ نے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کیونکہ اس میں فرق کوئی نہیں ہے اس میں ہم فارمولے صرف یہ ہے کہ جب ہم پرائیس دیکھتے ہیں کہ پرائیس انکریز ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا کوئی سپلائی کیا ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے یہ ہوگا کریں جی کلکلیٹ کر کے بتائیں کیا آئے گا آنسر مسترین اس کا انسر ہوتا ہے کیا آئے گا 1.8 1.1 اسے کہتے ہیں 2.1 اسے کہتے ہیں 2.1 اسے کہتے ہیں 2.1 2.1 اسے کہتے ہیں 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 2.1 1.4 میں بھی کہتے ہیں غلط ہوگا پھر تو یہ 0.1 0.1 0.1 موکں اچھا ڈیلے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں less than one پہ تو سب اگری کرتے ہیں نا جی less elastic جس کا مطلب کیا ہوا جس کا مطلب کیا ہوا مطلب کیا ہاتھ سنسیٹیف اور سنسیٹیف 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 مکمیں چکے بہت کچھ ہوگا لیکن ہم نے بہت کچھ تو نہیں کرنا مکمیں چکے بہت کچھ مکمیں چکے بہت کچھ ہے اس کے اندر میں اس کے سرے ڈیٹرمنٹس مارک کروائیتا ہوں وہ الگ سے بلکہ اس کو شروع میں دیکھ لیں شروع میں دیئے میں نے اس کے ڈیٹرمنٹس دیکھیں جی در فیکٹرز فیکٹرز اور ڈیٹرمنٹس کیسے پتہ چلتا ہے کہ پروڈٹ یا وہ اس کی ڈیمانڈ سینسٹیو ہے یا نہیں ہے پہلا دیکھیں نیچر آف کموڈٹی یا تو یہ نیسیسٹی ہے یا یہ لکجری ہے اگر تو یہ پروڈٹ نیسیسٹی ہوئی تو ہر شخص اس کو بائے کرنا چاہے گا چاہے کچھ بھی پرائیس ہو جائے لیکن اگر لکجری ہوئی تو پرائیس زیادہ ہونے پہ لوگ اس کو خریدنا چھوڑ دیں گے تو نیسیسٹی کے کیس میں یہ لیس سینسٹیو ہوگی اور لکجری کی کیس میں یہ سینسٹیو ہوگی نمبر آف سبسٹیٹیوٹس اگر آلٹرنیٹیو بہت زیادہ ہو گئے لوگوں کے پاس بائیر کے پاس بائیر کے پاس چوائیس زیادہ ہیں تو بائیر تو آسانی سے سوچ کر جائے گا تو سینسٹیو ڈیمانڈ ہو جائے گی اور اگر آفشن یا چوائیسز یا سبسٹیٹیوٹس نہ ہوئے تو پھر آبیسلی بائیر سٹیک کرے گا اس کے بعد آفشن نہیں ہوگی تو لیس سینسٹیو ڈیمانڈ ہوگی اگر کسی پروڈٹ کے ملٹیپل یوزز ہیں مصال کے طور پر ووڈ ووڈ پلاسٹک سٹیل کوئی بھی ایسی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی پروڈٹ لیکک ووڈٹر لیکک ایلیکٹری سٹی کسی بھی طرح کی یوزز میں آتی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو پروڈٹ ہے اس کے کس کتنے زیادہ یوزز ہیں اگر تو اس کا یوز نیسسٹیو کے طور پر ہو رہا ہے تو وہ انیلاسٹک ہوگی اگر لگشری کے طور پر ہو رہا ہے تو سنسٹیو ہوگی مثال کے طور پر اگر بجلی کارخانوں میں استعمال ہو رہی ہے فیکٹریز میں یوز ہو رہی ہے تو وہ تا فورڈ نہیں کر سکتے گا زراز سے بھی فلکٹویشن آئے تو وہ ہائی ریٹ کے اوپر بھی ان انٹرپٹڈ الیکٹرسٹی پرچیز کرنے کو تیار ہوتے ہیں دیوریبل گوڈز ان پریشیبل جو چیزیں سٹور کی جا سکتی ہیں لانگ ٹائم کے لیے جو بھی ڈیوریبلز ان کی ڈیمانڈ آپ مثال کے طور پر پرائس اگریز ہوگی تو آپ کہتے ہیں ہر بعد میں بائے کر لیں گے کوئی ضرورت نہیں اور اگر سستی ہوئی تو آپ کہتے ہیں پرچیز کر لو یار یہ کونسی خراب ہونے والے چیز ہیں پرچیز کر لیتے ہیں تو ڈیوریبلز کے لیے سنسٹیو ہوتی لیکن جو پریشیبل ہیں وہ آپ کہتے ہیں خرید نہیں خرید نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے اتنی خرید ہو جتنی ضرورت ہے نہ تو سستی ہونے پہ بہت زیادہ پرچیز کی جائے گی اور نہ ہی مہنگی ہونے پہ آپ بہت کم بائے کرتے ہیں کیونکہ سستی ہونے پہ اس لیے زیادہ پرچیز نہیں کر لیتے پریشیبل کمارٹیز ہوتی ہیں پریشیبل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پریشیز یہاں تو بہت کام ہوتی ہیں یا بہت زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ سالٹ مثال کے طور پہ کیا سپورٹج ہم خود سوچیں جن کی پریشیز ایکسٹریم لو یا ایکسٹریم ہائی ہوتی ہیں ان کا باہر تو خریدتے ہی خریدتا ہے سالٹ اس لیے لیس سنسٹیو ہے سالٹ کی پریشیز اتنی نومنل ہے اتنی نومنل ہے کہ دس سور پہ کلو ہے اور بیس سور پہ کلو بھی ہو جائے تو لوگ پھر بھی اترہ ہی پرچیز کریں گے جتنا پہلے بائے کرتے تھے بالپوائنٹ ایریزرز شاپنرز لڈ پینسلز یہ وہ چیزیں جن کی پریشیز اتنی لو ہیں کہ آپ ان کی پریشیز کو بودر نہیں کرتے ان کی دیمانڈ لیس سنسٹیو ہی رہتی ہے اسی طرح کیا سپورٹج ہے وزلز ہیں مرسڈیز ہیں وان پینٹ ایٹ ہیں یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کے بائیرز ہیں تھوڑے سے جو بائیرز کی ہیں وہ اس کی پریشیز کو دیکھ کر ٹینشن نہیں لیتے کہ جناب یہ ستر لاکھ کی گاڑی ہے اسی لاکھ کی گاڑی ہے وہ بائے کرتے ہی رہتے ہیں تو جن پریشیز کی پریشیز ویری لو ہوں تب بھی بودر نہیں کرتے زیادہ ہائی ہوں تب بھی آپ بودر نہیں کرتے انکم لیول اگر ہائی انکم والوں کے دیکھی جائے گی تو مور سنسٹیو ہوگی لو انکم والوں کے دیکھی ہے تو مور سنسٹیو ہوتی ہے مطلب امیر آدمی قیمتوں کو جلدی بودر کرتا ہے بتائیے امیر آدمی ہائیسٹ رچسٹ جو لوگ بتاتے ہیں کیا وہ پریشیز کو بودر کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں اس لیے ان کے لیے جو مرضی ہوتی رہے ہیں وہ ڈیمانڈ اتنی کرتے ہیں جتنیوں کرنی ہو گریب آدمی جو ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کی قیمت پوچھتا ہے بارگرنگ کرتا ہے اس کے ایک آرڈنگ ڈیسین کرتا ہے کنزیومر لائلٹی اگر تو آپ پروڈٹ کے برینڈ لائل ہیں آپ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ پروڈٹ بائی کرنی ہی کر رہی ہیں لائلٹی کا مطلب ہوتا ہے آپ اس پروڈٹ کے ساتھ اٹیچ ہے جو مرضی پرائس ہو you have to purchase لیکن اگر برینڈ لائلٹی نہیں ہے یا کم ہے برینڈ لائلٹی نہیں ہے یا کم ہے تو پھر پرائس چینج ہوگی تو آپ بھی اپنی ڈیمانڈ چینج کر دیں گے ٹائم ٹائم اگر تو فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے فوری کرنا ہے امرجنسی ارجنٹلی چینجیں پرچیز کرنی ہے تو کیا آپ پرائس بارگنی کرتے ہیں جیسے اید کے دنوں میں ٹرین کے ٹکٹ گاڑیوں کو ٹکٹ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کر کے آتے ہیں واپس بارگنی نہیں کرتے ہیں کیوں ٹائم شورٹ ہوتا ہے نا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے لگے اگر آپ کو ٹائم زیادہ ہو آرام سے آپ نے کو فیصلہ کرنا ہو پھر تو پرائس کیوں پر بارگنی کر کے آپ ڈیسین کریں گے پرپورشن آف انکم سپینٹ کچھ چیزیں ہوتی جن پہ آپ اپنے انکم کا بڑا بجر خرچ کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈ روز روز چینج نہیں کرتے آپ مطلب آپ کا گھر ہے آپ روز روز گھر چینج نہیں کرتے گاڑیاں روز روز چینج نہیں کرتے ریفریجیٹر بار بار پہ انجن نہیں کرتے کیا کہا رہے لیکن یہ بات ہے اگر آپ کسی پروڈٹ پہ تھوڑا بجر خرچ کرتے ہیں پرائس پہ پھر آپ کو ٹینشن نہیں لیتے ہیں لیکن جن گاڑیاں گھر ٹی وی یہ جو ایکجامپل ہیں ان میں پرائس چینج ہوگی تو آپ بودر کریں گے کیونکہ آپ سوچتے ہیں یہ بہت بڑا بجر ہے اس کا گرین چیری لیمن کوکمبر گارلک لیسز شو پولیش ان چیزوں کی پرائسز کو بودر کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ آپ کی انکم میں بہت کم بجر ہے اس کا ہے تو جتنا بجر کام ہوگا اتنی لیس سنسری ہوگی جتنا بجر زیادہ ہوگا اتنی آپ اس کو بودر کریں گے کیونکہ یہاں سے سمجھ آگے پوائنٹس یہاں تک کلیر ہوگی باتیں آپ لوگوں کو یہاں تک کلیر ہے تو چیٹ بوکس میں بتا دیں اور اب آپ نے اس چیپٹر کے ایم سی کیوز میں وہ پیکٹس کرنے اور کل پھر یا نیکس گلاس جب بھی ہوگی تو اس میں آپ لوگوں نے اپنے جو ایم سی کیوز کے پروبلمز ہوں گے وہ شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے ڈیرز یہاں پہ over کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہوگی اللہ حافظ